ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو سیونٹی فائیو نیوز کی طرف سے السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے جا رہے ہیں زلہ خشاب کی جنت نظیر وادی سون میں چلیے شروع کرتے ہیں ایک پیالہ نمہ وادی ہے جو کہ غیر مطابقت سیون وادی پذیر پہاڑیوں میں گری ہے جو کہ قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے یہ وادی سردیوں میں ہجرتی پرندوں کی منفرد میزبان ہے یہ وادی جھیلوں تلابوں آبشاروں لہلی ہاتی سبز زرخیز فصلوں کے نیچے سبزی سے بھرے پہاڑ جیسے زمین کی تضیین و عریش کی گئی ہو گھنے جنگلات جنگلی حیات کے لئے پنہ گہیں بڑی روایات کے بہادر لوگ متعدد اثار قدیمہ قدیم تاریخی جگہیں اور ان کی قدیم تاریخ پر مشتمل ہے یہ وادی زلہ خشاب سرسابز سیون پنجاب کے شمال مغرب میں واقعہ ہے وادی اور خوبصورت دھیات پترہت سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام سے کیسر پر ہوتا ہے جو کہ نمک کے پہاڑوں میں سب سے اونچی چوٹی ہے اس وادی کی لمبائی پینتیس میل چھپن کلومیٹر اور اوسط چڑائی نو میل یعنی چودہ کلومیٹر ہے یہاں کا درجہ حرارت گرمیوں میں خوشگوار اور سردیوں کے موسم میں شدید چھنڈا ہوتا ہے مصر کے پہاڑ پنجاب کے اس علاقے میں وہ وحد پہاڑ ہیں جہاں سردیوں میں برف باری ہوتی ہے وادی سون کے بیچ واقعہ وحد قصبہ جو پہاڑوں سے گرا ہوا ہے وہ وادی سون کا صدر مقام نو شہرہ ہے یہ قدیم تہذیب قدرتی حسن اور زرخیز فصلوں سے مالا مال ہے سیاہوں کی سہولت کے لیے یہاں ریسٹورانٹ اور ہوتل کسرت سے موجود ہیں سیاہوں سے التماس ہے کہ اگر موٹر وے پر لاہور ٹو اسلام آباد آرہے ہیں تو ایم کی جانب سفر کریں اور کلر کہار انٹر کیس سے اتر نو شہرہ اسکیسر روڈ کی طرف جائیں اور اگر وہ لاہور سے موٹر وے پر اسلام آرہے ہیں سفر میں آرہے ہیں تو ایم ٹو کریں اور کلر کہار انٹر چینج سے اتر کر اسی طرح نو شہرہ کیسر روڈ کی طرف جائیں محترم سیاہ اور ناظرین اگر آپ یہاں قدرتی حسن کو دیکھ کر باغ باغ ہونا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اچھالی جھیل تشریف لائیں یہ جھیل کیسر کے پہاڑوں کی تہے میں سب سے بڑی جھیل ہے اس کی خوبصورتی اتنی ہے کہ ہم بیان کرنے سے کاثر ہیں یہ جھیل نو شہرہ سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے شبیقی جھیل یہاں سیحتی مقام میں سب سے مقبول جھیل ہے اس کے گرد سبز پہاڑ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں یہ جھیل نو شہرہ سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے وادی سون میں نکاسی کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی اور سلابی پانی جھیلوں اور طلابوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے نامور زیلوں کے نام بیان کیے گئے ہیں کناہٹی باغ، زلہ خشاب، وادی سون میں اس خوبصورت اور دلکش جگہ کا نام ہے جہاں مختلف پھلوں کے باغات اور متعدد ابشاریں موجود ہیں یہ وادی سیاہوں کی سہر و تفریق کے لیے بہترین مقام ہے یہ نو شہرہ سے بائیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اب مندر جو کہ عام شریف کے نام سے جانا جاتا ہے آج سے گیارہ سو سال پہلے ہندو شاہی سلطنت نے اسے تعمیر کروایا اس کی باقیات آج بھی موجود ہیں اور سیاہوں کی راہ دیکھ رہی ہیں اب مندر نو شہرہ سے بتیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے محترم سیاہ اور ناظرین اگر آپ اس سے زیادہ دور دراز اور کٹھن علاقوں کی سہر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک موتعور گئیٹ کی ضرورت پیش آئے گی یہ جگہ نرسنگ فار سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں ایک ہندو یاتری نرسنگ داس کی عبادت گاہ تھی یہاں پر خوبصورت آبشاریں اور ٹھنڈے پانی کے چشمیں ہیں یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت وادی میں واقع ہے یہ نو شہرہ سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے زلہ خشاب کو دو بڑے شورائے عدب اور سیون وادی صحافی کی جنم بھومی کا عزاز حاصل ہے جن میں احمد ندیم قاسمی اور واصف علی واصف شامل ہیں انشاءاللہ سیون کے تمام مقامات کی ویڈیوز آپ سیونٹی فائیو نیوز پر دیکھ سکیں گے اس لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ